بسم اللہ الرحمن الرحیم اندرون دہلی گیٹ میں داہل ہوتے ہی مرکزی بزار سے گزرتے ہوئے بائن جانب ایک گلی ہے جسے پھولوں والی گلی کہا جاتا ہے اس گلی میں چار سو سال پرانی ایک حویلی ہے جس کا نام ہے حویلی دینانات جو سکھوں کے دور میں راجہ رنجیل سنگھ کا وزیر حزانہ تھا کہا جاتا ہے اس حویلی میں راجہ رنجیل سنگھ کا بیٹا دربار لگایا کرتا تھا یعنی یہاں عدالتیں لگتی تھی اور لوگ اپنی فریات لے کر آتے تھے اب اس حویلی میں ہاندان آباد ہے یہ حویلی اپنے وقت کی ایک انوکھی امارت تھی آپ تو یہ بلکل بہت سیدھا حالت میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس حویلی کا رقبہ تقریباً چالیس مربع ہے اس میں تقریباً سولہ کمرے اور دو بیسمنٹ ہیں اس حویلی کو دیکھا جائے تو اس کی امارت بہت بہت سیدھا ہو چکی ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ اس حویلی کی دیواریں دال ماش کو پیس کر اس میں مٹی اور چونہ میں لاکر بنائی گئیں اور اس حویلی کی دیواریں تین تین گز چوری ہیں فرش جو لال پتھر سے بنایا گیا ہے اس حویلی کے سہن میں ایک عام کا درہت ہے جو تقریباً سو سال پرانا ہے اس حویلی کی چاروں طرف کھرکیاں ہیں جو بہت ہواد جن سے بہت ہواد تھی ہے یعنی یہ اس دور کی اکاسی بھی کرتی ہیں اس حویلی کے کمرے اندر سے بہت تھنڈے ہیں یہاں پہ گرمی کا احساس تک نہیں ہوتا اس حویلی میں پیسمنٹ میں کافی خفیہ راستے اور سرنگیں بنائی گئی ہیں لوگوں نے اس خفیہ راستوں اور سرنگوں میں جانے کی کوشش کی مگر وہاں پر بہت سارے سامپ اور چمکا درس کی وجہ سے آگے نہیں جا سکے اس حویلی کی اگر چھت پر جائیں تو کبوتروں کے پنجرے آپ کو نظر آئیں گے اس سے پتا چلتا ہے پرانے لاہور میں کبوتر بازی کا بہت شوق تھا امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اندرون لاہور کی آپ کو انٹیکس بیلڈنگ دیکھنے کا جو شوق ہے وہ پورا ہوگا میری اس ویڈیو کو پلیز لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور پریس بھی کیجئے گا بیل آئیکن کو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تیل دن اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی